موڈی اور موڈی اور موڈی شہاں نے جو اب تک بھارتی رازدیتی میں پھر بطل کی ہیں وہ واقعی میں مانے لائق ہیں پردھان منطری موڈی نے بہت سکتی کے ساتھ جی ایسٹی قانون لگائی بھارتی پردھان منطری کے پردھان منطری موڈی نے نوٹ بندی کی لوگ مارے گئے لیکن کوئی پرواہ نہیں ہوئی لیکن یہ کڑا پردھان منطری تھا جو پہلی بار بولا تھا کڑوا گھونٹ پینا پڑتا ہے لوگوں نے سوچا کہ کڑوا گھونٹ پی لیں گے کڑوی دوائی کا گھونٹ پی لیں گے پردھان منطری موڈی بول لیں لیکن کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ادھانی کا والا ہو رہا ہے ادھانی ستروی کمپنی کے نمبر سے ایک نمبر پڑ جا رہا ہے لیکن یہاں پردھان منطری موڈی کے چناب کے بارے میں بات کریں گے مندر پردیش کے چناب کے بارے میں بات کریں گے جہاں ایک فیک چٹھی جو تھی بارڑ ہونے لگی پردھان منطری موڈی کی جس کے بارے میں بی جے پی بولنے لگی یہ فیک چٹھی ہے یہ فیک فسانہ ہیں بس ارادہ تو موڈی کو فسانہ ہیں لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جس نے فیک چٹھی پھیلائی ابھی تک گرفتار کیوں نہیں ہوگا ابھی تک اس آدمی کے نام سامنے کیوں نہیں آیا جبکہ بڑے بڑے سنسادہ نے سرکار کے پاس موڈی جی کے پاس سب کے پاس کہ جس نے یہ فیک چٹی فیل آئی اور اس کے بعد اس کا جو تھا مطلب جو تھا ایک طرح سے یہ آ گیا کہ چٹی پردارمتری موڈی کی طرف سے نہیں ڈالی کئی تھی اسوی کرن آ گیا خبر ایک دن پہلے کی ہے میڈیا میں یہ بہت حلہ چلا آج کل تو خبریں بھی بہت دن کے بعد ملتی ہیں جن پر ڈسکس کرنے کا افسر آپ اور ہمارے بیچ بہت مشکلوں سے ملتا ہے میرے ویڈیو بھی ڈاؤن چل رہے ہیں دوستو آج کل سمجھ نہیں پاتا ہوں کہاں گلتی کر رہا ہوں کہاں گلتی نہیں کر رہا ہوں پہلے میں گالیاں دیتا تھا تو ویڈیو بہت اچھے چلتے تھے آج کل گالیاں دینی مادر چودوں کو بند کر دی ہے تو کم چلتے ہیں میں نے کوئی گالی تو نہیں دی ہاں گالی تو میں نے نہیں دی ہے لیکن یہاں ایک نیوز ہے دینک بھاسکر پر ڈالی ہوئی یہ پرنٹ میڈیا موڈی کا ہی ہے جو بتائے گا وہ پردان منطری موڈی کے پکش میں ہی بتائے گا لیکن اس کا انیلائیسس کرنا آپ کا اور میرا کام درشکوں کا سبسکرائبروں کا آپ اور ہم کام کریں گے موڈی جی کے ہر شب کو انیلائیسس کرنے کا کیونکہ پردان منطری موڈی جی کبھی یہ نہیں بتاتے کہ چین کی سیمہ پر اور اڑانچل کی سیمہ پر اور لدہ کی سیمہ پر چین نے اپنے سینک بڑھا دی ہے سینہ کا جمع بڑھا کر دیا ہے یہ خبر کسی نے نہیں دی خبر چلتی ہے تو ہماس اور اسرائیل پر ہماس اور اسرائیل ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت کا ہی ابھی نانگ ہو جس پر بحث نہیں کی جانے چاہیے اور ہمارے نیتاؤں کا بھی یہ حال مہوہ مفتی ہماس کا سمرسن کر دیتی ہیں اور دنیا بھر کی باتیں چلتی رہتی ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ بھارت کی راز نہیں تھی کہ سوڑ جا رہا ہے لیکن پردان منطری موڈی کی سیاست مدی پردیش میں بہت جوڑ دار چمک رہی ہے اور شیبراج کے خلاف چمک رہی ہے اس قدر چمک رہی ہے کہ ایک چٹھی بارل ہوتی ہے اس پر کتنا سچ کتنا جھونٹ یہ تولا جاتا ہے سوسل میڈیا پر پی ایم موڈی کے نام سے ایک چٹھی بارل ہو رہی ہے چٹھی کے اوپر دائیں طرف ایم پی کے منوے موڈی کا لوگو لگا ہے نیچے کی طرف موڈی کے خواہ ساتھ مدی پردیش کے دس بڑے نیتاؤں کی تصبیر ہیں دعویٰ ہے کہ چٹھی مدی پردیش کی جنتہ کے نام ہے اسے نریند موڈی صاحب نے لکھا ہے اس چٹھی میں مدی پردیش کے حالت کو بتر بتایا گیا ہے شبرہ سرکار کی خامیابی گنائی گئی ہیں اسے بھاڈ سیپ اور دوسرے سوسل میڈیا گروپ پر لگاتار فورورڈ کیا جا رہا ہے اس چٹھی کی شروعات میں لکھا ہے کہ میں جب بھی مدی پردیش آتا ہوں آپ کے مند میں میرے پتی اتنا پریم اور اس نے دیکھ کر مجھے پار ارزہ ملتی ہے پرنٹو آج مدی پردیش کی درگتی کی رہا پر جس گھتی سے بڑھ رہا ہے وہ ہمارے لئے عطیم دکھت بات ہے اس کے علاوہ ایک خبر اور بتائیں گے جو جڑی ہوئی ہے اس ویڈیو کے لازم تھوڑا ویڈیو سبر کر کے سنیے گا اور اپنا پولٹیکا انیلائیسز میں اپنے سبسکرائبوں سے بولنا ہوں اپنے حساب سے کیجئے گا میرے حساب سے نہیں چٹھی ہوتی ہے میرے پیارے مدی پردیش واسی ہو مان نامدہ کی اس پاون دھرہ کو میرا پڑھا میں جب بھی مدی پردیش آتا ہوں آپ کے مند میں میرے پرتی اتنا پریم اور اس نے دیکھ کر مجھے اپار اڑ جا ملتی ہے پرنٹو آج مدی پردیش درگتی کی رہا پر جس گھتی سے آگے بڑھ رہا ہے وہ ہمارے لئے اٹیند دو خد بات ہے پچھلے بیس برشوں سے ہماری سرکار مدی پردیش کی جنتہ کو موک بناتی نظر آ رہی ہے اور ان کی کرتوتوں کو چھپانے کے لیے نیرن تر جھونت بولتا ہوں مدی پردیش سرکار کے کالے کارڈاؤںوں کو بھی چھپاتا ہوں آج بھی مدی پردیش میں تین کرون سے ادھک لوگ اتینت گریب ہیں اور مول بھوت سبدہوں سے بنچت ہیں مہیناؤں کے خلاف اپرات کے معاملوں میں مدی پردیش پہلے تین راجوں میں آتا ہے اور یہاں پر تین گھنٹے میں ایک ریپ ہوتا ہے ان میں آدھی باسی مہیلاؤں کے ریپ کے معاملے میں مدی پردیش میں بڑھوٹری ہوئی ہے سب سے آگے ہے شبرہ سرکار میں آدھی باسی کو خلاف اتیشار میں چوالس پردیشت اور اپرات پچیس پردیشت تک بڑھ گیا ہے جہاں تک بات ہے ان کے اتھان کی تو مات پندرہ پائنٹ چھ پرتیشت آدھی باسی بچے ہی بدھے بدھیالے میں جاتے ہیں دیکھشت ہوتے ہیں شیخشاہ پاتے ہیں شبرہ سرکار میں اکیس ہزار تین سو ترانبے کروڑ کسانوں نے آتھ متیا کی ہے اور ہر کسان پر کرچ کا بوز بڑھتا جا رہا ہے دوہزار اکیس میں مدی پردیش کی ششو اور بال مرکو گھر بھارت میں سب سے ادھک تھی نیتی آئیوک کے راجہ سواستہ سوچکان دوہزار انیس بیس کے انفار مدی پردیش میں ماتر مرتی در تیسی سب سے اوچے تھی شبرہ سرکار صحیح معینوں میں قبل گھوشنا سرکار ہے ناری شسکتی کرن کی باتیں کرنے والے نے مہیلاؤں کو کیے تریسٹھ میں سے تیتالیس وعدے پورے نہیں کیے سواستہ سبزاؤں کی معاملے میں سرکار نے باون میں سے صرف گیارہ وعدے بعدے جو ہیں پورے کی یہ جو چٹھی ہے یہ موڈی جی کے نام سے بائرڈ ہو رہی ہے لیکن بائرڈ کرنے والے کا نام ابھی تک موڈی سرکار ایڈی آئیڈی سی بی آئی آئیڈی سیل کسی کو پتا نہیں چلا ہے پی ایم موڈی نے اپنے پتر میں لکھا پھر اس کا کاؤنٹر آ جاتا ہے پی ایم موڈی نے اپنے پتر میں لکھا چٹھی میں پی ایم موڈی نے شہرہ سرکار کی تاریف کی لکھا ہے کہ پچھلے بیس سال میں مدہ پردیش بیمان راجیوں کے عتیز سے نکل کا سرشکت سمردی اور سواب لمبی بنا ہے دیش کی ٹاپ اردوی عبستہوں میں شامل ہو چکا ہے چٹھی چٹھی کے آخر میں انہوں نے کہا کہ مجھے پورا برشواز ہے کہ بیدان سوہ چناب میں آپ مجھے سیدھا سمردن پہنچائیں گے بھاشپا پر اپنے اٹوٹ بیشواز کے چلتے اس وار ڈھال انجن کے سرکار بنوائیں گے ایک اور چٹھی آ جاتی ہے جو چٹھی کا ایک طرح سے کاؤنٹر ہوتا ہے وہ چٹھی ہم میں کیا بولوں میں نے بول دیا نا پہلے چٹھی اگر جھوٹی ہے اور جس نے ڈالی اسے گرفتار کیوں نہیں کیا گیا اس کا مطلب پردان منطری موڈی نے شیبراج کو ہرانے کے پیڑ کی ان باتوں سے تو یہی لگتا ہے اب جیدہ میں بات کیا کروں کانگری سمردن ایک سینڈل سے بارڈ ہوا لیٹر یہ بات بتائی جارہی ہے لیکن سمجھ میں نہیں آرہا کہ ابھی تک اس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہوا نمشکار جہندو